وہ ریاض شاہ کیا مقصد ہے اس کا میں شان بیان کروں اور مجھے محبیہ لے بیعت سمجھا جائے اور جو بھی نہ بیان کرے اس کو بغض کا مریض کہا جائے یہ شان زہروک حضرت عدنیس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور انہیں یہ حوالہ دیا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے ہم نے جو علی کو دی ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیا تحریف کی چونکہ تحریف کی سزا بڑی سکتا ہے تو یہ پہلی تحریف مانوی ہے یہ جو مکانن علیہ کی نفی حضرت عدنیس علیہ السلام سے کی ہے یہ تحریف ہے دوسرا مکانن علیہ کی آسمانوں کی بنندی والا معنی ہے اس کا رد کیا آگے اپنی طرف سے اس کے ساتھ ایڈ کر دیا نجف شرف کو و رفعناہ مکانن علیہ یہاں بھی یہ تحریف ہے کہ یہ قطی طور پر ماضی کے لیے یہاں وہ رفعنا نہیں کی ڈس میں کوئی سوٹا سا سو میں سے ایک فیصد بھی احتمال مستقبل کا ہو تو یہاں احتمال بنانا قرآن کو بدلنے کے مترادف ہے تیسری تحریف لفظ علی سے حضرت مولا علی مراد لینے میں ہے و رفعناہ مکانن علیہ اس میں لفظ علی سے مراد حضرت علی لینہ یہ اللہ پر جھوٹ بولنا ہے فَلْيَتْبَوَّ مَقْدَهُ مِن النَّارِ یعنی کتنی دھند نہیں کی جاری ہے قرآن مجید کے ساتھ وَرَفَعْنَاهُ مَقَانًا عَلِيَّ یہاں بھی یہ تحریف ہے کہ یہ قطی طور پر ماضی کے لیے یہاں وہ رفعنا نہیں کی ڈس میں کوئی سوٹا سا سو میں سے ایک فیصد بھی احتمال مستقبل کا ہو قرآن چودہ صدیوں پہلے نازل ہو کے قرآن بتا رہا ہے کہ یہ جو مکانن علیہ ہے یہ ہم دے چکے ہیں ہم نے ان کو وفت بخشی ان کو بلندی دی اور یہ کیا کہتے ہیں اب تعویل کے اندر کہ پھر اتریں گے قیامت کے قریب تو پھر ان کا نظر فشرف میں مزار ہوگا اگر آج ہم ان لوگوں کو کھلی چھٹی دے دیں تو کل اسی پر کیا ہوگا ان کے چیلے سب یہی بیان کریں گے جب بیان کریں گے تو جو نہیں بیان کرے گا اس کو کہیں گے ان کو بغض علی ہے علاقہ جو وہ کر رہے ہیں وہ کفر کر رہے ہیں ہم کی آلہ حضرت کو دے رہا ہے ہمیں پتا ہے سب کچھ ہم پھر بیان کر دیں گے ہم کھول دیں گے کہ کس نے یہ فرید کا معنی خبیص کیا ہم بتا دیں گے تو میں لائیو کہہ رہا ہوں تو بول کیا بولتا ہے میں امام احمد رزا کا دفاع کر کے تجھے دکھاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین وعلا آلہی و اصحابہی اجمعین اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الكتاب ادریس انہو کانا صدیقا نبیا ورفعناہو مکانا علیا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً آبادا على حبیبکا خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریک فیما حاسنی ہی فجوغل الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتباتاً محمد صادق الاقوال والکالیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی ربی صلی و سلم دائماً آبادا على حبیبکا خیر الخلق کلہیمی خدایہ بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہو وعمہ نوالوہو وعتمہ برہانوہو وعظم شانوہو وجل ذکروہو وعز اسموہو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غمگسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائدُ المرسلین خاتم النبیین والمعسومین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے دربارِ گوھر بار میں حدیعت ردو سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور تحریکِ صراطِ مستقیم کے زیرے تمام سیدنا شاہ جلال ریسرچ سنٹر میں مرکزِ صراطِ مستقیم تاج باغ لاہور میں اجتماعِ جمعہ المبارک کے موقع پر ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جلال جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں سورہ مریم کی آیت نمبر ستاون کا ترجمہ اور اس کی تشریح ہمارا موضوع ہے کنزل ایمان شریف میں آیت نمبر چھپن اور ستاون کا ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِیسِ اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو سیدنا ادریس علیہ السلام اِنَّهُ كَانَ سِدِّقًا نَبِيًّا بے شک وہ صدیق تھا غیب کی خبریں دیتا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا یہ ہمارا آج کا موضوع ہے جس میں رَفَعْنَاهُ جو ماضی کا سیغہ ہے اس پر بحث ہے اور اس کے بعد مکانًا دوسری بحث اس پر ہے اور تیسری بحث عَلِيَّا لفظِ عَلِيَّا پر اس کے مفہوم و معنی کے لحاظ سے بحث ہے اس آیت کی تفسیر کے لحاظ سے ہمارے درسِ نظامی میں جو صدیوں سے نساب میں تفسیر پڑھائی جا رہی ہے تفسیرِ جلالین اس کے اندر یہ لکھا ہے وَحَيُّنْ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ کہ حضرت عدریس علیہ السلام چوتھے آسمان میں زندہ ہے یہ ایک تفسیر ہے عَوِسْ سَادِسَا یا چھٹے آسمان میں زندہ ہے عَوِسْ سَابِعَا یا ساتھویں آسمان میں زندہ ہے عَوْفِ الْجَنَّةِ یعنی یہ چوتھا معنی ہے مَقَانًا عَلِيَّةِ کیونکہ جنت بھی بہت اونچی ہے یا آسمانوں میں نہیں بلکہ وہ جنت میں ہیں جنت میں کیسے ہیں اُدْخِلَحَا بَعْدَعَنْ اُذِيقَ الْمَوْتِ انہیں آسمانوں پر زندہ اٹھائے جانے کے بعد پھر موت چکھائی گئی اور جو اللہ کا دستور ہے وہ پورا کر کے اس کے بعد اُحْیَا انہیں زندہ کیا گیا اور اس طرح یعنی یہ کرنے کے بعد انہیں پھر جنت میں داخل کیا گیا وَلَمْ يُخْرَجْ مِنْهَا پھر جنت سے ان کو نکالا نہیں گیا اور نہ نکالا جائے گا کیونکہ جنت کا قانون یہ ہے کہ جو اس میں چلا جائے یہ آئندہ کے لحاظ سے تو پھر اس کو نکالا نہیں جاتا تو یہاں انہوں نے اس کی چار تفسیریں بیان کی کہ مکاناً عالیہ سے مراز زمین کا کوئی ٹبہ نہیں ہے کوئی اُچی جگہ بلکہ یہ سب آسمانوں کے لحاظ سے ہے اور جنت کے لحاظ اب ان اقوال میں سے پھر ہم راجے قول جو ہے سند کے لحاظ سے اس کا تیون کریں گے انشاءاللہ اور ساتھ اس کی مزید ایک تفسیر جو پانچویں ہے اس کا بھی ذکر کریں گے چلال این کے جو ہواشی ہیں فتوحاتِ الہیہ اور ساوی ان کے اندر بھی پھر اس کی تفسیرات کا ذکر ہے اس مقام کی تفسیر میں خصوصی طور پر تفسیرِ کبیر کے اندر اس کا خلاص سا ذکر کیا گیا ہے امام راضی رحمت اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّ وَفِيهِ قَوْلَان بنیادی طور پر اس کی تفسیر میں دو قول ہیں اَحَدُهُمَا اَنَّهُ مِنْ رِفْعَةِ الْمَنْزِلَةِ کہ بلندی سے مراد مکان کی جو بلندی ہے تو اس سے مراد مانوی مکان ہے مانوی مکان کا مطلب یہ ہے مقام و مرتبہ ایک یہ قول ہے کہ ہم نے آپ کا مقام و مرتبہ بلند کر دیا جس طرح کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے تو یہاں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّ یہ ایک قول ہے دوسرا قول اَنَّ الْمُرَادَ بِهِرْ رِفْعَ فِي الْمَكَان اَنَّ الْمُرَادَ بِهِرْ رِفْعَةُ فِي الْمَكَانِ الَا مَوْضِعٍ عَالٍ کہ اس سے مراد حصی مکان ہے کہ کسی بلند جگہ کی طرح بلند مکان کی طرف حضرت عدریس علیہ السلام کو اٹھانا امام رازی کہتے ہیں وہازہ اولا تو ان دونوں میں سے یہ جو دوسرا قول ہے یہ اولا ہے مقام سے مراد مانوی مقام و مرتبہ نہیں ہے بلکہ حصی مکان بلند جگہ وہ مراد ہے اب اس کے بعد اٹھائے جانے میں آسمانوں پر یہ تو سب کا مذہب ہے کہ زندہ اٹھائے گئے اس کے بعد پھر دو قول ہیں کہ اب بھی زندہ ہیں اکثریت کا یہی مذہب ہے اور دوسرا وہ قول کہ زندہ اٹھائے گئے لیکن اس کے بعد موت آئی یہاں پر تفسیر میں یعنی حصی مکان اور وہ بھی زمین پر نہیں آسمانوں پر یہ جتنی بھی تفسیر ہیں ان کا خلاصہ ہے اور راجے ہے اور صحیح ترین ہے اس سلسلہ میں جو مختلف اقوال ہیں ان کے بعد جو راجے کا تائین ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں چھٹے آسمان کا قول یہ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہو سے جو تفسیر ابن جریر اور تفسیر در منصور دونوں میں سند کے ساتھ موجود جنت میں ہونے کا قول حضرت زید بن اسلم کا ہے ساتھ میں آسمان پر ہونے کا قول حضرت ابو سلیمان دمشقی کا ہے لیکن جو صحیح ترین اور راجے قول ہے اقل و نقل کے لحاظ سے اور تفسیر مصور کے لحاظ سے وہ چوتھے آسمان کے بارے میں قول ہے کہ حضرت سیدنا عدریس علیہ السلام چوتھے آسمان میں ہیں اور زندہ ہیں اس کے لحاظ سے سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ یہ قول یعنی بعض کے مفسرین سے نہیں بلکہ سند کے ساتھ اور سند سحی کے ساتھ متعدد صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے جن میں سر فریست حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم ہیں جنہوں نے حدیث مرفوع جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے میراج کی رات کے لحاظ اس سے استدلال کرتے ہوئے اپنا مذہب یہ بیان کیا یہ زمین کا کوئی مکان نہیں آسمانوں پر ہے اور آسمانوں میں چوتھے آسمان پر ہے یہی بات پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے حضرت سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی بیان کرتے ہیں اور یہ بھی سند موجود ہے تفسیر ابن جریر جلد نمبر نو صفحہ نمبر ایک سو اکیس کے اندر اس کی جو حضرت ابو سید خدری تک پہنچتی ہے اور ایسے تفسیر در منصور جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر پانچ اس کی سند موجود ہے تابین میں سے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کی طرف سے یہ تفسیر کی گئی ہے اور وہ تفسیر جو ہے وہ تفسیر ابن جریر میں تین جدا جدا سندوں سے مروی ہے یعنی سند کے بغیر نہیں اور ایسے ہی تفسیر در منصور میں بھی حضرت مجاہد کی تفسیر وہ جلد نمبر پانچ میں ہے اور اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شہبہ میں جلد نمبر سولہ صفحہ نمبر پانچ سو چوون پر یہ تفسیر موجود ہے کہ مکانا علیہ سے مراد چوتھا آسمان ہے اور یہ صحابہ و تابین نے یہ تفسیر بیان کی ہے مثلا مصنف ابن ابی شہبہ کی یہ جلد نمبر سولہ ہے اس میں جو اثر نمبر بتیس سار پانچ سو پنتالیس ہے کتاب الفضائل میں چوتھے آسمان آسمان اندر مقام ہے جہاں پر حضرت عدریس علیہ السلام موجود ہیں یہ تفسیر ابن جریر جو کہ سند کے ساتھ مأصور تفسیر میں سب سے پہلی تفسیر امت میں شمار کی جاتی ہے تو اس کے اندر جلد نمبر نو میں پوری سند حضرت مجاہد تک مروی ہے اور ابن ابی نجاہ سے ام مجاہد قولہ ورفعناہ مکانا علیہ قالا حضرت مجاہد نے کہا ادریس روفیہ فلم یمت کما روفیہ عیسی علیہ السلام کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اٹھایا گیا زمین سے پس آپ پر موت نہیں آئی کیسے اٹھایا گیا جس طرح حضرت عیسی علیہ السلام کو اٹھایا گیا یعنی یہ ورفعناہ مکانا علیہ اس کی مأسور تفسیر ہے جو سند کے ساتھ مصنف تک پہنچی ہے اس کی پھر انہوں نے متعدد اسناد اور بھی بیان کی ہیں اور پھر تو حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالی سے یہ چیز انہوں نے بیان کی کہ مکانا علیہ سے مراد چوتھا آسمان ہے تفسیر دور منصور کے اندر چونکہ یہ بھی تفسیر معصور ہے یہاں تفسیر دور منصور میں مختلف اسناد کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا حضرت مجاہد کی سند سے بھی اور لکھا ہے روفیہ ادریس کما روفیہ عیسی ولم یمت کہ مکانا علیہ کی تفسیر جو ہے وہ چوتھا آسمان ہے ان نبی سید خدری رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وضاحت ہے کہ حضرت ابو سید خدری اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے حضرت ابو سید خدری رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم سے روایت کرتے یعنی جس طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ یعنی اس کے لحاظ سے جو سند کے لحاظ سے جو تفسیر ہے اس کا تذکرہ ہے اب اس میں بعض تفسیر کے اندر سبب بیان کیا گیا کہ آپ کو آسمانوں پہ کیوں اٹھایا گیا وہ جو سبب بیان کیا گیا اس میں کچھ روایات حضرت کعب احبار سے اور ایسے ہی حضرت وحب بن منبع ان سے بھی سبب کے لحاظ سے ذکر موجود ہے تو ہماری دلیل حضرت وحب بن منبع نے جو سبب بیان کیا کہ کیوں آسمانوں پہ اٹھایا گیا وہ دلیل ہے اور اس کے اندر سببیت کا جو تذکرہ ہے وہ درجن و تفاصیر کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے جس میں تفسیر سابی وغیرہ سب کا سب کی الفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں مثال کے طور پر خطیب شربینی جو ہیں ان کی جو تفسیر ہے سراج منیر اس کے اندر خطیب شربینی جلد نمبر دو سفہ نمبر چار سو اٹھاسی پر حضرت عدریس علیہ السلام کا آسمانوں کی طرف اٹھایا جانا اس کا سبب بیان کرتے ہیں اور اس میں بھی یہ حضرت واب کے حوالہ سے تذکرہ کرتے ہیں کہ جب حضرت عدریس علیہ السلام زمین پر ظاہری حیات میں زندہ تھے اپنے اہد میں تو روزانہ ان کی عبادت جو وہ کرتے تھے اللہ کی آسمانوں کی طرف جو وہ اٹھائی جاتی تھی تو اس کی مقدار اتنی تھی کہ ایک طرف جمعی اہل ارد کی عبادت تھی اس عہد کے اہل زمین سارے مل کر جتنی اللہ کی عبادت کرتے تھے یہ اکیلے اتنی کرتے تھے یعنی جمعی اہل ارد کی عبادت کی مثل ان کی عبادت آسمانوں کی طرف اٹھائی جاتی تھی تو فرشتے جانچ پر تال کرتے تھے عبادت کے لحاظ سے تو ان کا روزانہ ہی اتنا جو میرٹ تھا عبادت کا اس سے فرشتوں کو بڑا تاجب تھا فعجبت منہ الملائکہ وشتاق لہو ملک الموت تو فرشتوں کو تاجب ہوا انہی فرشتوں میں ملک الموت کو بھی شوق ہوا کہ میں یہ بندہ دیکھوں جو اتنی عبادت کرتا فستع ذن رب فی زیارت انہوں نے اللہ سے اجازت مانگی اللہ کے قانون کے پابند ہیں سارے فرشتے تو زمین پر آنے کے لیے ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں اے اللہ تیری اجازت سے فعزینا لہو تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو اجازت دے دی کہ تم جا کے حضرت عدریس علیہ السلام سے ملاقات کر لو فعتاہو فی سورت بنی آدم تو ملک الموت انسانی شکل میں حضرت عدریس علیہ السلام سے ملنے آئے یعنی اپنی فرشتوں والی جو شکل ہے اس میں نہیں انسانی شکل میں ملاقات کے لئے آئے یعنی اپنا فرشتہ ہونا انہوں نے چھپایا ہوا تھا وَقَانَ عدریس یسو مدہر حضرت عدریس علیہ السلام سائم الدہر تے روزانہ روزہ رکھتے تھے فَلَمَّا كَانَ وَقْتُ افطَارِهِ دَعَوْ الَا تَعَمِ جب پہلے دن ملاقات تھی تو افطار کا وقت ہوا تو حضرت عدریس علیہ السلام نے انہیں دعوت دی کہ آؤ آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھالو افطار کا وقت ہے کھانا کھانے سے انکار کیا دوسرے دن بھی وقت ہوا انہوں نے پیش کش کی کہ آپ کھانا کھالیں تو انہوں نے پھر انکار کیا تیسرے دن حضرت عدریس علیہ السلام نے پھر ان کو کہا کہ آپ میرے ساتھ کھانا کھالیں انہوں نے پھر انکار کیا جب تین دن اس طرح گزر گئے تو پھر حضرت عدریس علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ یہ مخلوق کیا ہے کہ جو کھانے کے بغیر میرے ساتھ کھانا بھی نہیں کھاتے زندہ ہیں اور ان کے کوئی مسئلہ نہیں ہے تیسری رات حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا انہی ارید ان اعلام من انتا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جانوں آپ کون ہے کالا انا ملک الموت تو پوچھنے پر بتا دیا ملک الموت نے کہ میں ملک الموت ہوں استعزنت ربی ان اصحابہ کا میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں تو میرے رب نے مجھے اجازت دے دی تو اس لیے مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں میں صرف آپ کی صحبت میں ملکات کے لیے اللہ سے اجازت لے کے آیا ہوا ہوں تو حضرت عدریس علیہ السلام کے پاس یعنی اتنے شوق سے آنے والا جو مہمان تھا اور جس نے اتنا سفر تیہ کیا اور ایک پرمیشن اللہ کی طرف سے وہ آئے ہوئے تھے تو آپ نے چاہا کہ اب اس مہمان سے میں بھی اپنا کوئی کام کرواؤں فقال لی علی کا حاجہ آپ نے ملک الموت سے کہا میرا آپ سے ایک کام ہے ملک الموت نے کہا آپ فرمائیں کیا کام ہے تقبید و روحی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری روح قبض کریں آئے ہوئے ہیں آپ میری روح قبض کریں تو روح آنا اللہ کی ذن سے تھا تو روح ذن کے بغیر تو قبض نہیں کر سکتے تھے اللہ تعالی سب کچھ سن رہا تھا کہ ان کی آپس میں کیا گفتگو ہو رہی ہے اللہ تعالی نے وحج کر دی ملک الموت کے لیے کہ آپ ان کی بات مان لیں ان کی روح قبض کریں فقابد روح تو انہوں نے حضرت عدریس علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا لیکن چونکہ ان کا جو وقت تھا زندگی اور ساری صورتحال یہ وقت نہ ان کی وفات کا تھا نہ ان کا مہین تھا لیکن ان کی ایک چاہت تھی تو اللہ تعالی ان فرما قبض کرو لیکن اسی ٹائم واپس کر دو ورد الیہ بعد ساعة قبض کر کے ایک ساعت کے بعد رد واپس روح لوٹا دی وہ ساعت عربی میں مختلف معنی میں استعمال ہے بارال تھوڑے وقت کے بعد روح واپس لوٹا دی اب ملک الموت نے پوچھا مل فائدہ تو فی سوال ایک قبض الروح اس میں کیا فائدہ آپ کو حاصل ہوا قبض روح جو آپ نے ڈیمانڈ کی اور اجازت مل گئی میں نے روح قبض بھی کی آپ روح قبض کروا کے کیا لینا چاہتے تھے قالا تو حضرت عدریس علیہ السلام نے کہا لے ازو کا کرب الموت وغم ماتہو میں چکنا چاہتا تھا کہ موت سے کتنا کرب آتا ہے بندے پر تاکہ میں مزید اس کی تیاری کروں باقی زندگی میں حالانکہ وہ پہلے جتنی عبادت کرتے تھی اتنی سارے مل کے بھی نہیں کرتے لیکن مقصد پھر بھی یہ تھا کہ مجھے پتا چلے کہ موت بڑی سخت چیز ہے تو میں اس کے لئے مزید تیاری کروں میں اس لئے پہلے تیربہ کرنا چاہتا تھا موت کا اصل وقت سے پہلے کہ آئے تو مجھے پتا چل جائے کہ لے پہلے سے بھی زیادہ اس کی تیاری کر سکوں یہ مقصد تھا چونکہ بندے کو پتا ہو فلان جگہ جانا ضرور ہے اور اس کے اتنے تقاضے ہیں تو پھر میں مزید اس کی تیاری کروں یہ جواب دے دیا اب حضرت علیس علیہ السلام نے فرما میرے ایک اور بھی کام ہے آپ سے ایک دوسرا کام بھی آپ کے ذمہ ہے تو حضرت ملک الموت نے کہا وہ کیا ہے مجھے آسمانوں کی طرف لے چلو کیوں لئن زور علیہ تا کہ میں آسمان دیکھوں و ال جنہ وال نار اور جنت دوزخ میں دیکھ لوں تو اللہ کے محبوب تھے اور محبوب کی باتیں ٹالی نہیں جاتی اللہ نے فرمایا اجازت ہے میری طرف سے ملک الموت کو کہا کہ یہ جو کہتے ہیں آپ ایسے کر دو ان کو لے آسمانوں پہ یعنی یہ سبب بیان ہو رہا ہے کہ وہ آسمانوں پہ کیوں اٹھائے گئے فرافاہو اسرائیل علیہ السلام ان کو اٹھا کے اوپر لے گئے اور سب سے پہلے آسمانوں کے مشاہدہ میں دوزخ کا معاینہ کروایا کہ یہ دوزخ ہے اور پوچھا یہ دوزخ دیکھ کہ آپ نے کیا کرنا تھا آپ نے فرمایا جو اس کا کنٹرولر ہے فرشتہ مالک اسے کہو این یفتہ اب واباہا فاردوہا کہ وہ اس کا دروازہ کھولے میں صرف بیر سے نہیں دیکھنا چاہتا میں اندر جانا چاہتا ہوں واردہ یاردو آردو میں اس میں وارد ہو جاؤں میں اس کو اس طرح دیکھنے کے بعد داخل ہونا چاہتا ہوں تو اب یہ خصوصی طور پر بلائے گئے تھے عزاز سارا تھا تو ملک الموت کے کہنے پر وہ جو مالک ہیں انہوں نے دروازہ کھولا جہنم کا اور یہ جہنم میں داخل ہوئے اور فرمانے لگے جیسے دوزخ دکھائی ایسے مجھے اب جنت بھی دکھاؤ فظہب ابھی ملک الموت آپ کو جنت کی طرف لے گئے فستفتہ وہاں بھی آپ نے کہا میں نے صرف بیر سے نہیں دیکھ نہیں میں نے اندر بھی جانا اب یہ حکمتی دوزخ سے پہلے ہو جانے کی دوزخ میں گیا ہوا تو نکل سکتا ہے جنت دروازے جنت کے کھلے اور ان کو ملک الموت نے جنت میں داخل کیا سمہ قال لہو ملک الموت اخرج کہ اب آپ نے جو آپ کی ڈیمانڈ تھی وہ پوری ہو گئی ہے جنت بھی دیکھ لی دوزخ بھی دیکھ لی بلکہ داخل بھی ہو لیا ہے اب تشریف لے چلو واپس چلیں زمین پہ لتعود الہ مکان کا تاکہ جہاں سے میں نیچے سے لے کے آیا ہوں آپ وہاں لے چلوں تو حضرت عدری صلی اللہ علیہ سلام نے ایک درخت کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ چمٹ گئے فرمایا میں تو یہاں سے نہیں نکلوں گا اب ان کا آپس میں مقالمہ ہو رہا تھا وہ کہتا تھا میں نے اللہ سے اجازت اتنی لی تھی آپ کو صرف دکھانے کی تو یہاں رہنے کی تو اجازت نہیں تھی تو حضرت عدری صلی اللہ علیہ سلام کہتے تھے نہیں نہیں میں نہیں تو ادھر ہی رہنا ہے فبع صلی اللہ تعالی ملکن حاکم بینہ تو اللہ نے ایک فرشتہ بطور جج بھیجا کہ ان کا فیصلہ کرو اب جس وقت اس کے سامنے دلائل پیش ہوئے تو ملک الموت نے کہا کیوں آپ کیوں نہیں نکل نہ چاہتے حضرت عدری صلی اللہ علیہ سلام سے یہ کہا یعنی یہ جو ہمارے قرآن کے اندر آیات ہیں یہ اللہ کی طرف سے ان کو پہلے القاق کی گئی تھی جو قانون ہیں تو آپ نے حضرت عدری صلی اللہ نے فرمایا کہ ایک قانون تو یہ ہے کل نفس ذائق الموت کہ جو بھی زی روح ہے اللہ کا قانون ہے کہ اس نے موت کو چکھ نہ اب مجھے نیچے لے جا کے کیا کرنا میں نے تو چکھ لی ہے پہلے ہی موت میں نے اس وقت کہا تا مجھے چکھ دو تو موت میں نے چکھ لی ہے پھر فرما اللہ کہے کہ یہ وعدہ ہے کہ ہر بندہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے جہنم میں ضرور وارد ہونا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مثلا اوپر پلس رات ہے جو ویسے جنمی ہے وہ گر جائیں گے تو ان کا وارد ہونا وہ ہوگا اور جو پار ہو جائیں گے اوپر پلس سے گزر کے تو ان کا وارد ہونا بھی پایا جائے گا یہ ہر کسی کو وارد ہونا ہے جہنم کے اندر دو طریقے ہیں تیروں نے کہا میں تو ویسے ہی وارد ہو آیا ہوں لہا واپس جا کے پھر یہ بزریہ پل سرات اوپر سے گزر نا اور وہ جو ورود کا معنی ہو چکا ہوں یہ دوسرا قانون ہے انہوں کا تیسرا اللہ کا قانون یہ ہے جنت سے کسی کو نہیں نکالا جائے گا تو کیوں مجھے نکالا جا رہا ہے جبکہ اللہ کا قانون ہے یعنی یہ قانونی قوت ہے میرے پاس تو یہ انہوں نے دلائل دیے اللہ نے پھر وحج کی حضرت ملک الموت کو کہ آپ زد نہ کرو میرے اذن سے جنت میں داخل ہوا غیر قانونی تو داخل نہیں ہوئے میرے اذن سے ہی داخل ہوئے اور آگے بھی آیت میرا اذن ہے کہ جو داخل ہو وہ نکلتا نہیں پھر جنت سے تو میرے اذن سے یہ نہیں نکل رہے تو ان کو ادھر ہی رہنے دو تو کہتے فوحی فوحی ہنا اس واسطے وہ وہاں پہ زندہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کاب احبار سے روایت کرتے ہیں تو جو اسرائیلی ہونے کا قول ہے کہ وہ اسرائیلی روایات میں تذکرہ ہے وہ اس کے لحاظ سے ہے اس واسے ہم نے اسرائیلی روایت کو اپنی دلیل نہیں بنایا جو غیر اسرائیلی روایت ہیں بلکہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جن کی سند جاتی ہے اصل معنی تو اس کا ہے آگے سبب کے اندر یہ اسرائیلی روایت ذکر ہے دوسری کتابوں میں جس کے لحاظ سے ابن کسیر نے یہ کہا کہ اس کے بعض الفاظ میں نکارت ہے یہ تفسیر ابن کسیر کے ایک سو تینتیس صفحے پر جلد نمبر تین اس میں جو سبب بیان کیا گیا تو اس سبب کے لحاظ سے بعض الفاظ جو ہیں اس کے اندر یا بعض اخبار کے اندر انہوں نے نکارت کا قول کیا اب یہاں پر ایک تو یعنی یہ جو کچھ لوگ عذر بنا رہے ہیں کہ یہ چوتھے آسمان پر ہونا یہ اسرائیلی روایات میں ہے تو یہ اسرائیلی روایات نہیں ہیں اسلامی روایات ہیں اور اس کی باقاعدہ پوری سندے موجود ہیں اور اس میں پھر یہ تفسیرِ مصور ہے خود صحابہ نے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنی اور ایسے ہی پھر تابین نے جس کو روایت کیا اور تابین سے یہ جو مدون ہیں تفاصیر کے ان تک پوری سندوں سے یہ بات پہنچی تو یہ ہے کہ حضرتِ عدریس علیہ السلام مجموع طور پر جو چاروں تفسیریں ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بہرحال وہ زمین پر نہیں وہ آسمانوں پر بلند مقام پر خواہ وہ بلند مقام جنت ہے یا آسمان ہیں وہ وہاں پر ہیں یہاں اس بحث کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ پنڈی کے ایک شخص نے یہاں پر اپنی من مانی تفسیر کی یعنی جس کا کتبِ تفسیر میں دور تک کہیں ذکر نہیں نہ کسی اسرائیلی تفسیر میں نہ کسی اسلامی تفسیر میں اب اس میں یہ ہے کہ ایک معاملہ تو یہ آسمان میں حضرت عدریس علیہ السلام کا ہونا اور اس کا انہوں نے جو انکار کیا ہے مکاناً علیہ کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ مکاناً علیہ اس میں جو عدریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے تو اس کو رد کرتے ہوئے اس شخص نے کہا لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام تو آگے پانچویں آسمان پر چلے گئے چھٹے پر چلے گئے ساتویں پر چلے گئے سدرت المنتحہ پر چلے گئے عرش مولا پر پہنچے مجھے بتائیے عدریس کا مقام مقامِ علیہ ہے یا مصطفیٰ کا مقام مقامِ علیہ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ انکار کرنا کہ مقامِ علیہ عدریس کا مقام نہیں ہے عقلی دلیل سے کہ چوتے آسمان پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ملاقات ہوئی تو سرکار تو وہاں تک نہیں رہے بلکہ پانچویں پہ بھی گئے چھٹے بھی بھی گئے ساتویں اور صدرت المنتحہ اور جنت تو پھر کہتا ہے یہ بتائیے کہ عدریس کا مقام مقامِ علیہ ہے یا مصطفیٰ کا مقام مقامِ علیہ ہے مطلب کا استفاہ منکاری بنایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مقامِ علیہ ہے لیکن مصطفیٰ تو آگے پانچویں اسمہ پر چلے گے چھٹے پر چلے گے ساتویں پر چلے گے صدرت المنتحہ پر چلے گے ہر شہ محلہ پر پہنچے مجھے بتائیے عدریس کا مقام مقامِ علیہ ہے یا محمد مصطفیٰ کا مقام مقامِ علیہ ہے اب مقامِ علیہ کی تفسیر کوئی بھی ہو یہ بات کتی ہے کہ اس آیت میں یہ مقامِ علیہ مقام حضرت عدریس علیہ السلام کا ہے یعنی تفسیر کے اندر اقوال کا متعدد ہونا کہ وہ چوتہ آسمان ہے یا وہ جنت ہے یا وہ مانوی رفت ہے وہ تو علیہ دا ہوئے لیکن خود مقامِ علیہ اس کی نفی کرنا حضرت عدریس علیہ السلام سے یہ ہے تحریف مانوی پہلی وہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیا تحریف کی چونکہ تحریف کی سزا بڑی سخت ہے تو یہ پہلی تحریف مانوی ہے کہ قرآن نے مکاناً علیہ ثابت کیا حضرت عدریس علیہ السلام کے لئے اب حضرت عدریس علیہ السلام کے لئے اس کا ثابت ہونا ہرگز کا یہ دلیل نہیں کہ سرکار کے لئے مکاناً علیہ نہیں کوئی اور بلکہ حقیقت میں تو مفسرین نے لکھا کہ ادھر تو صرف مکاناً علیہ ہے ادھر سرکار کا جو ہے وہ فوق سماوات مکان ہے یعنی صرف چوتھے سے اوپر نہیں بلکہ اس سے بھی کہیں اوپر ہے تو وہ ایک حقیقت ہے کہ سرکار کا تو جتنا بلند و بالا ہے اتنا اور کسی نبی کا ہے ہی نہیں مگر اس کا یہ تقاضہ نہیں کہ جو نص قرآنی میں کسی کا ہو اس کا انکار کر دیا جائے تو مکاناً علیہ سورہ مریم میں اس آیت کے اندر بلیقین قطی طور پر تواتر کے ساتھ یعنی قرآنی نص میں یہ مقام ہے حضرت عدریس علیہ السلام کا اور یہ قانون ہے کہ جیسے قرآن ثابت کرے اس کی نفی کرنا یا جس کی نفی کرے اسے ثابت کرنا یہ توہین قرآن ہے اور یہ کفر ہے ابھی اس پر میں وہ شفیر سے حوالہ پیش کروں گا ہم کسی پر فتوہ نہیں لگائیں گے لیکن ہم مسئلے کی وضاحت کریں گے یہ اس لئے بھی ضروری ہے اگر آج ہم ان لوگوں کو کھلی چھٹی دے دیں تو کل اسی پر کیا ہوگا ان کے چیلے سب یہی بیان کریں گے جب بیان کریں گے تو جو نہیں بیان کرے گا اس کو کہیں گے ان کو بغض علیہ ہے حالانکہ جو وہ کر رہے ہیں وہ کفر کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں وہ حرام کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں وہ تحریف کر رہے ہیں تو اس فتنے کا اس لئے دروازہ اور میں نے یہ یعنی کئی سال پہلے سے یہ کہا ہوا ہے کہ جو کام روافظ کا ہے یہ سارے وہ دندہ کریں گے روافظ ہر دوسری تیسری آیت میں تحریف مانوی کرتے ہیں اور وہی کام انہوں نے شروع کیا ہوا ہے یہ صرف یہ نہیں اور بھی کئی مقامات پر اس بنیاد پر یہ پہلی تحریف مانوی ہے اس ایک جملے میں جو اس شخص نے اس مقام پر تقریر میں کہا اس کے سننے والے یہ نہ کہیں جی جملہ کٹ دیا یا یہ ہو گیا یا ڈبنگ ہو گئی کوئی اس میں اس کے اپنے الفاظ ہیں نہ پہلے اسے کوئی جملہ کٹا ہے نہ کوئی اور بات ہے جو جہاں صرف غلطی ہے اس کا بھی ہم نے تیون کیا کہ اس کی جو پانچ تفسیریں ہیں اس سے ہٹ کر جو چھٹی نجیف اشرف سے اس نے کی ہوئی ہے وہاں تک صرف غلطی ہے وہ صرف غلط تفسیر ہے اس پر بھی گناہ ہے لیکن یہ جو مکانن علی یا کی نفی حضرت عدریس علیہ سے کی ہے یہ تعریف ہے اور تعریف جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے اور اس کے ساتھ دوسرا یہ ہے کہ عدریس علیہ السلام کا مزار ادھری ہے جدر نجیف اشرف شریف میں علی کا مزار ہے یہ جدر نجیف اشرف میں علی کا مزار ہے رضی اللہ تعالی اور کتابیں پڑھیں اب تھوڑا سا مزا لیں وہ شخص کہتے اور کہ عدریس کا مزار نجیف اشرف ہے ورفعنا مکانا علی ہم نے ان کو وہ جگہ دی جو جگہ علی کو دی اللہ کا کرنا عدریس علی اسلام کا مزار ادھر ہی ہے جدر نجیف اشرف شریف علی کا مزار ہے کتابیں پڑھیں اور کتابیں پڑھیں اب چھوڑا سا مزار لیں آؤ عدریس کا مزار نجیف اشرف میں اور آگے کہا ورفعنا مکانا علی ہم نے اس کو وہ جگہ دی جو جگہ علی کو دی ان میں کوئی ڈبنگ نہیں نہ یہ ہے کہ ماہ قبل سے کوئی ربط نہ ہو یا کارٹ کے لفظ جوڑ دی گئے ہوں یہ پورے کا پورا اس شخص نے بیان کیا ہے تقریر تک اس شخص کا جو موقف ایک تو مکانا علی اس کی نفی کی معنی کوئی بھی ہو دوسرا مکانا علی کی جو آسمانوں کی بلندی والا معنی ہے اس کا رد کیا اور تفسیر بہر مدید سے صرف یہ لے کر کہ مرتبے کی بلندی کو بھی یہ مکانا علی کہا جا سکتا ہے آگے اپنی طرف سے اس کے ساتھ ایڈ کر دیا نجف شرف کو اب یہاں جو ہے وہ یہ مانا یہ اقرار کیا کہ حصی انچائی مراد نہیں بلکہ مانوی انچائی مراد ہے یہ لفظ ہیں یہاں پر البحر المدید کا مولف لکھتا ہے کہ یہاں مکانا علیہ سے اس طرح انچائی مراد نہیں اس مراد مانوی انچائی ہونا ہے مانا کے لحاظ سے اب جس وقت یہ بات نکلی تو پھر فوراً انہوں نے اس کو تعویل اس کی کی نہ سہات باغ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں تو پھر کبیدر ٹکر ماری اور تعویل کی جلدی میں اپنے ہی گفتگو کے بلکل خلاف تعویل کی اور دونوں باتوں میں تارز لازم آ گیا وضاحتی کلپ میں کہا کہ جو آسمان پر ہیں وہ آسمان پر ہی نہیں رہیں گے بات کا بتنگڑ بنانے والوں وہ نیچے بھی اتریں گے جو آسمان پر ہیں وہ آسمان پر ہی نہیں رہیں گے بات کا بتنگڑ بنانے والوں وہ نیچے بھی اتریں گے تو مطلب کیا ہے کہ اب مان لیا کہ عدریس علیہ السلام جو ہیں وہ آسمانوں پر ہیں یعنی رفت سے مراد حصی رفت ہے اور یعنی یہ تفسیریں جس میں جنت میں ہونا آسمانوں میں ہونا ان کی یہ جو راجے تفسیریں ہیں اور اپنی من گھڑت سے ہٹ کر اسے مان لیا کہ واقعی مانا اس کا یہی ہے لیکن آگے کہا کہ جس نے آسمانوں پر ہونا ہے اس نے اترنا بھی ہے اترنا بھی ہے مطلب کیا ہے کہ جب اتریں گے تو پھر ان کا مزار کوفہ میں ہوگا نجپ شرف میں ہوگا اترنے کے بعد اب چڑھنا آسمانوں پر ہونا اس وقت یہ مان لیا جبکہ پہلے میں ایک جگہ تو مکاناً علیہ کی ان سے نفی کر دی دوسری جگہ مکاناً علیہ کی جو تفسیریں ہم نے معصور بیان کی ان کی نفی کی اور کہا کہ وہ جگہ نجپ شرفی ہے آسمانوں پر کوئی جگہ نہیں اور جو وضاحت کی تو اس میں کہا کہ ٹھیک ہے آسمانوں پر ہیں اتریں گے بھی اب اترنا پہلے ہونے آپ کو مستلزم ہے تو جب اتریں گے پھر تو وہ جو پہلے تفسیریں رد کی تھیں ان تفسیروں کو تسلیم کیا اور اترنے کے بعد پھر جو ہے وہ نجف اشرف میں ان کا مزار شریف ہوگا اب اس پر بحث ہے اترنے کے بعد اس کو کیاس کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اترنے پر یہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے ایک مینار پر اتریں گے جو آسمان پر ہیں وہ آسمان پر ہی نہیں رہیں گے بات کا بتنگڑ بنانے والوں وہ نیچے بھی اتریں گے ایسے نہیں ہیں کہ ادھر ہی مزار بنیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا مزار اب بھی حضور کے مزار اقدس کے ساتھ جگہ بنی ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں مدخون ہوں گے چار یہ تو ہیں الیاس ادریس خضر اور عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی مزار کی جگہ متین ہے وہ آسمانوں پر نہیں رہیں گے نیچے بھی آئیں گے اگر آنکھوں کی جگہ آپ کے بنتے لگے ہوئے ہیں تو میں کیا کر تو عیسیٰ علیہ السلام بھی چوتھے آسمان پر دفن نہیں ہوں گے وہ بھی نیچے اتریں گے ان کا بھی کہیں مزار ہوگا تو پہلا رد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا وہ تو حدیث صحیح سے ثابت ہے اور پھر یہ کہ ان کی کا روزہ پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ اقدس کے اندر بنے گا یہ حدیث میں ذکر ہے لیکن آپ کے پاس کون سی حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور پھر ان کا روزہ پاک نجبہ چورو میں بنے گا اس کا تو کہیں تذکرہ تک نہیں اہل سنت کی روایات کے اندر تعلیمات کے اندر احادیث کے اندر یہ صرف خانہ ساز جو طریقہ ہے روافظ اس کے مطابق اس کا تو کوئی سر پہر نہیں ایک طرف وہ حضرتیس علیہ السلام کی اترنے والا قطی عقیدہ اور دوسری طرف یہ منگھڑت بات اور اس میں کہ جو آسمانوں پہ اقلی بات ہے کہ قبر آسمان پہ نہیں بنیں گی یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ کس حالت میں کسی پیغمبر کے وجود کو رکھنا چاہے وہ موتاج تو نہیں کہ زمین پر آئیں یہاں پر مختلف تفسیریں اور جلالین میں جو گزرا کہ موت کا ذیکہ چکا پھر جنت میں داخل کر دیا گیا اور وہ جنت میں رہیں گے تو وہ پھر نجف اشرف میں کبر کے لئے کہا ہیں تو یہ ساری یعنی اپنا وہ جھوٹ چھبانے کے لئے ایک نئی تعویل گھڑی اور یہ نہیں سوچا کہ جو میں پہلے کہ چکا ہوں یہ تعویل تو اس کی خلاف ہے کہ پہلے میں نے آسمانوں پر چڑھنے کا انکار کیا ہوا ہے آخر تم تو حجت نہیں ہو حجت قرآن و سنت ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ تعلیمات ہیں صحابہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور وہ سارے دلیل کی ترتیب ہے اور یہ نہیں کہ اب بھس گئے ہو تو آج کہتے ہیں کہ میرے کلام کا مطلب مجھ سے پوچھو اور اتنے میں بھول گئے ہو بھی تین چار سال پہلے جب میرے کلام کی باریت اس وقت تو مطلب تم بیان کرتے تھے تو مطلب یہ ہے کہ عدالت قرآن و سنت کی ہے اس کے اندر جو ہے وہ مطلب جو پاس ہے واضح ہے اور یہ فدق والے معاملے میں یہ روافظ کے ساتھ سارے مل کر یہ اس لیے کر رہے تھے کہ ہم نے خرمستیاں کرنی ہیں اور اس کو اتنا مارو کہ یہ بولنے کے قابل نہ رہے اور یہ اللہ کا فضل ہے ہم پھر بھی جی رہے ہیں اور بول رہے ہیں برنہ وہ جس طرح تصفیہ میں کہا گیا وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا یہ روافظ نے مسئلہ بنایا اور انہوں نے سپورٹ کی اور آگے چلایا اب یہاں پر دوسری تحریف جو ہے وہ رفع نام ہے یعنی ویسے تو قانون ہے کہ کبھی جو کام مستقبل میں قطی ہونا ہو اگرچہ مستقبل میں ہونا ہو اس کو ماضی سے تعبیر وہاں سی کا ماضی ہے لیکن اس کی اصول ہیں قرائن ہیں اس کے علاوہ جو ماضی ہو اسے مستقبل بنانا یہ تعریف ہے تو یہاں رفع نا ہے ماضی یعنی تصور کرو جب قرآن نازل ہو رہا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ سلم کے سینہ مبارک پر تو اللہ تعالی فرمارا اس کا کیا مطلب ہے کہ جو مکان علی بلند مکان جو بھی ہے اس کی جو بھی تفسیر ہے اللہ کی طرف سے اللہ نے وہ ماضی میں کر دیا ہے وہ کر کے رب نے خبر دے دی ہے کہ اے میرے حبیب حضرت عدری علیہ سلام ان کو ہم نے ورفعنا ہو رفت بخشی مکان علیہ مکان علی بلند مکان یہ کام ماضی میں پہلے ہو چکا تھا اور آپ جب اس شخص نے تعویل کی تو لفظ کیا بولے لفظ اس طرح بولے ادریس علیہ سلام کا مزار ہوگا نجف اشرف میں ادریس علیہ اسلام کا مزار ہوگا نجف اشرف میں الیاس علیہ اسلام کا کہاں ہوگا یہ تم جواب دو تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ ہستیاں نیچے آئیں گی اور ان کے مزارات ہوں گے قرآن چودہ سدھی پہلے نازل ہو کہ کہ یہ جو مکانن علیہ ہے یہ ہم دے چکے ہیں ہم نے ان کو رفت بخشی ان کو بلندی دی اور یہ کیا کہتے اب تعویل کے اندر کہ پھر اتریں گے قیامت کے قریب تو پھر ان کا نجف اشرف میں مزار ہوگا تو مزار ہوگا نجف اشرف میں اور یہ ساری تعویل جو ہے کہ کانا کا معنی بھی یکون ہو کیا جائے انہو کانا صدیق النبی آگے ورفانا اس کا کیا جائے نرفعو رفانا کو نرفعو بنایا جائے تو کسی میں طاقت ہے کہ رفانا کو نرفعو بنائے رفانا ماضی ہے نرفعو اللہ تعالی یہ نہیں فرمارا کہ ہم ان کو مستقبل میں بلند مکان دیں گے اور اس کا کوئی یہ مطلب کہے کہ ہم ان کو نجف وشرف میں قبر دیں گے یعنی کتنی دھاندلی کی جاری ہے قرآن مجید کے ساتھ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّ یہاں بھی یہ تحریف ہے کہ یہ قطی طور پر ماضی کے لیے یہاں وہ رفانا نہیں کہ جس میں کوئی چوٹا سو میں سے ایک فیصد بھی احتمال مستقبل کا ہو تو یہاں احتمال بنانا قرآن کو بدلنے کے مترادف ہے اور قرآن کو کوئی بدل نہیں اب تیسرے نمبر پر جو تحریف ہے وہ لفظ علی میں ہے قرآن مجید میں کئی بار لفظ علی آیا ہے مگر ایک بار بھی حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں آیا لفظ علی آیا ہے مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں آیا مثلا اللہ کے لیے ہے وَهُوَ الْعَلِي الْعَزِيم اب اگر کوئی وَهُوَ میں سیٹ کر لے حضرت علی کو تو کفر ہوگا کہ وہاں آیت الکرسی میں بات تو اللہ کی ہو رہی ہے یا اور جو ہیں وہ آیات اگر دیکھیں اللہ تعالی فرماتا ہے سورہ نساء میں اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًا كَبِيرًا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًا كَبِيرًا کہ اللہ کیا ہے اللہ كبیر علی ہے عَلِيًا كَبِيرًا تو اب یہاں کوئی مکس کر لے کہ وہ اللہ وہ عَلِي كَبِير ہے اور یہ عَلِي صغیر ہے تو یہ تعریف ہوگی عَلِيًا كَبِيرًا یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے اور مولا علی رضی اللہ عنہ کا نام جو لفظ علی ہے وہ علم ہے وہ بطور وصف نہیں مکانن علی یہاں جو لفظ علی ہے یہ بطور وصف ہے یہ سارے طلبات دوسرے پہلے سال کے بھی جانتے ہیں کہ مکانن موصوف ہے اور علی ان اس کی صفت ہے اور یہ سب کو پتا ہے جو علم ہو وہ کسی کی صفت نہیں بنتا علم موصوف تو بنتا ہے کسی کی صفت نہیں بنتا تو اگر علی سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی ہیں علی ان کبیرہ میں یہ اس کے اندر مکانن علی میں تو پھر لازم آئے گا کہ ایک ہستی کا جو علم ہے اس کو صفت بنایا جا رہا جو عربی گرائمر میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے تو مکانن علی تیسری تحریف لفظ علی سے حضرت مولا علی مراد لینے میں ہے جو باقاعدہ اس شخص نے بولا ہے اس شخص نے یہ کہا ہے کہ عدری صلی اللہ علی صلی اللہ ادھر ہی ہے جدر نجف اشرف میں علی کا مزار ہے یہ لفظ بول کے آگے ترجمہ کی جگہ لکھا ہے کیا ہم نے ان کو وہ جگہ دی جو جگہ علی کو دی اللہ کا کرنا عدری صلی اللہ کا مزار ادھر ہی ہے جدر نجف اشرف شریم علی کا مزار ہے کتابیں پڑھیں اور کتابیں پڑھیں آپ تھوڑا سمبھدہ لیانو کہ ذریس کا مزار نجف اشرف میں اور آگے کہا ورفانا مکانا علی ہم نے اس کو وہ جگہ دی جو جگہ علی کو دی تو یہاں مکانا علی میں علی لغوی ہے علم نہیں اگر ہوتا کسی ذات کا نام علی یہاں پر تو پھر ہونا تھا مکانا علی یعنی مکان جو ہے مکانا نہیں ہونا تھا مکانا آگے علی مزافلے ہونا تھا کہ ہم نے ان کو حضرت علی والا مکان دیا مکانا علی تو قرآن مجید میں کیا مکانا مکانا تو کون ہے جو قرآن بدلے تو یہ یہ تیسری تحریف ہے کہ جو بل یقین بل یقین بل یقین چودہ صدیوں میں جو صحابہ سے لے کر یعنی خود رسول پاک صلی اللہ سلم کی ذات سے لے کر کسی نے یہاں پر لفظ علی سے مراد حضرت علی مراد نہیں لیا علی کا لغوی مانا وہ کیا بلند مکانا علی یا بلند مکان اور اس چکس نے لفظ علی سے مراد حضرت علی لیا اور یہ کوئی چھوٹی سی جسارت نہیں ہے یہ بہت بڑی جسارت اب یہ اسی طرح ہے میں وہ مثال دینے لگا ہوں نقل کفر کفر نہ باشے تو کسی نے اس پہ ہنس نہ نہیں مثلا ماذ اللہ کوئی بندہ گفتگو کرتے ہوئے کہے کہ یہ جو لوگ صرف استعمال کرتے ہیں ایک صرف تو کہے صرف استعمال کرنے والوں سے اللہ پیار نہیں کرتا اور پڑے ان اللہ لا یحب المصرفین اب مصرفین کا معنی اور ہے یہ جو صرف ہے یہ اس وقت تھی نہیں جب قرآن اترا تھا اب ظاہری طور پر اتنی مناسبت جس طرح مصرفین اور صرف یہ اس وقت کے مفقر اسلام اور مفسر قرآن نے دیکھا ہوا کہ مکان علیہ سے جس طرح کہ ماذ اللہ نقل کفر کفر نباشد کوئی کہ ہماری کمپنی یوفون کا نام تو قرآن میں ہے یوفون اب اہدہم تو کفر ہوگا اسی طرح یعنی جس معنی میں لفظ استعمال ہے قطع طور پر اس سے ہٹ کر ایک نیا مطلب اس کا گڑنا یہ تیسری تحریف ہے اور اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کا قول احیار علوم امام غزال رحمت اللہ نے لکھا ہے یہ تحریف تو بڑی دور کی بات ہے صرف اپنی رائے سے معنی میں کوئی تبدیلی کرنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایو ارد تقل لنی و ایو سمائن تذل لنی اذا قلت فی القرآن برعی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسا انسان افضل البشر بعد الانبیاء علیہ السلام آپ فرماتے ہیں اگر میں قرآن میں اپنی رائے سے بات کروں تو پھر کون سی زمین ہے جو مجھے اٹھا کے رکھے گی اور کون سا آسمان جو پھر مجھ پہ سایا کرے گا یعنی اتنا بڑا یہ معاملہ ہے ایو اردن تقل لونی کون سی زمین ہے جو میرا پھر بوج اٹھا ہے جہا میں پاؤں رکھوں اور کون سا آسمان ہے جو مجھ پہ سایا کرے اذا قل تو فی القرآن براہی جب میں اپنی رائے سے قرآن کے بارے میں کچھ کہوں اور ادھر خود قرآن مجید برحان رشید کے اندر رب ذو جلال واضح طور پر یہود کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّا مِنْهُمْ لَفَرِيقًا یہودیوں میں ایک گروہ ایسا ہے يَلْوُونَ أَلْسِنَةَهُمْ بِالْكِتَاب وہ کتاب قرآن کے ساتھ اپنی زبان نے ٹیڑی کرتے ہیں کیوں لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتَاب کہ جو ان کا گھڑا ہوا لفظہ سمجھو کہ وہ قرآن میں ہے وَمَا هُوَ مِنْ الْكِتَاب حالانکہ وہ قرآن میں تو نہیں ہے وَيَقُولُونَ هُوَ مِنِنْدِ اللَّهِ اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے وَمَا هُوَ مِنْ انْدِ اللَّهِ حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے تو نہیں ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبِ یہ رب کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ہم جو بیان کر رہے ہیں جھوٹ ہے اب یہ کیا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّ اس میں لفظِ علی سے مراد حضرتِ علی لینا یہ اللہ پر جھوٹ بولنا ہے فَلْيَتَبَوَّ مَقْدَهُ بِنَ النَّارِ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ يَكُولُونَ هُوَ مِنِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنِنْدِ اللَّهِ کہ جو ہم ثابت کر رہے ہیں قرآن دریس علیہ السلام کا مزار انہیں وہی جگہ دی گئی جو حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو دی گئی تو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اللہ فرماتا ہے میری طرف سے تو نہیں ہے تو اس شخص کا کیا ٹھکانہ ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور یہ جو بیماری ہے ہم نے مسلسل اس کو اس کی تسخیص کی اور اس پہلے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا علی آپ کے اندر یہ وصف ہے کہ کچھ لوگ آپ کے بوز میں جہنمی بنیں گے اور کچھ وہ تعریف کر کے جہنمی بنیں گے جو حقیقت میں شان آپ کو نہیں دی گی وہ گھڑ کے بنائیں گے آئی دیکھو یہ پکڑی گئی بات یعنی مقصد اس شخص کا کیا ہے یہ شخص یعنی وہ ریاض شاہ یعنی کیا مقصد ہے اس کا کہ میں شان بیان کروں اور مجھے محبیہ لے بیعت سمجھا جائے اور جو بھی ارنا بیان کرے اس کو بغض کا مریض کہا جائے یعنی یہ شان زہر ہو کہ حضرت عدنیس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور انہیں یہ حوالہ دیا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے ہم نے جو علی کو دی ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں جو ان کا مشن ہے اندرونی اگرچہ ظاہر کہتے رہے ہیں کہ کوئی غیر نبی نبیوں کے برابر نہیں ہو سکتا لیکن اندر ثابت یہ کرتے ہیں مقصد ہے بظاہر کہ مولا علی کی ایک شان بیان کی جائے اور شان بیان کرنے کا جو شان ہے اللہ اور اللہ کے رسول اللہ السلام نے بتائی ہے یہ نہیں قرآن سے بغاوت کرو اور شان بیان کرو یعنی ایسے لوگوں سے تو خود مولا علی بیزار ہیں اب دیکھو آپ نے انہی لوگوں کے لحاظ سے یہ ارشاد فرمایا تھا جو حدیث شریف موجود ہے مشکات شریف میں اور دیگر کتب میں مسند امام احمد میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کیا لفظ ہیں فرما یحلِ کفیہ راجولان میرے بارے میں دو قسم کے بندے مارے جائیں گے اور پر ہمارے معاشرے میں ایک قسم کے بندے کو بیان کیا جاتا ہے کہ صرف علی والے مارے جائیں گے مولا علی کہتے ہیں جیسے بغز علی والے مارے جائیں گے اتنے ہی وہ بھی مارے جائیں گے کہ جو میری شان نہیں لیکن گھڑ کے وہ میری طرح منصوب کر رہے ہیں برابر کے جرم میں ہیں یحلِ کفیہ راجولان میرے بارے میں دو قسم کے اب خود مولا علی کو پتا ہے اب یہ تو خود فرما رہے ہیں کہ ایسا ہوگا اور یہ ریاض شاہ پکڑا گیا اب ایسا کرتا ہوا کہ یہ شان نہیں ہے قرآن و سنت میں ان کی اور اس نے گھڑ کے بنا دی اور جو بنائے وہ کون ہوتا ہے کیا جہنمی یحلِ کفیہ راجولان میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے بلکہ پہلے ذکر ہی ایسے بندے کا کیا محبن مفرد وہ میرا محب جو محبت میں حادثے بڑھنے والا ہے کیسے فرما یقرِ زونی بِمَا لَيْسَ فِيَّ میری تعریف ان لفظوں سے کرتا ہے جو میرے اندر شان ہے ہی نہیں مولا علی تو مولا علی ہے وہ عام دنیا کے موجودہ دنیا دار پیروں کی طرح تو نہیں کہ جیسے نے تعریف کی جو بھی ہو چلو تعریف تو کر رہا ہے وہ کہتے ہیں جس نے میری وہ تعریف کی جو شان مجھے دی نہیں گئی وہ بندہ جہنم میں جائے گا اور ساتھ فرمایا کہ مبغد جو میرا بغض رکھتا ہے یحملہ شنعان کا ہے جو کہ جنت کا راستہ ہے اب اس میں شفا شریف میں اس جرم کی سزا کیا بیان کی گئی شفا شریف صفحہ نمبر پانچ سو ستان میں وَعْلَمْ أَنَّا مَنِسْتَخَفَّ بِالْقُرْآنِ جس نے قرآن کی توہین کی چلتے چلتے لکھا او جاہدہو جس نے قرآن کا انکار کیا او حرفم من ہو پورے قرآن کا یا اس کے ایک حرف کا انکار کیا او آیتن او قضبابی او بشیم من ہو او قضبابی شاید مِمَّا سُرْحَ بِعِ فِيهِ مِنْ حُکْمٍ او خَبْرٍ یا اس چیز کی تقضیب کی جس کی تصریح قرآن میں موجود ہے یعنی مکانن علیہ کی تصریح موجود ہے کہ یہ حضرت عدریس علیہ السلام کا اور وہ کہتا ہے نہیں ہے او اسبطا ما نفا ہو او نفا ما اسبطا ہو کہ جو چیز قرآن میں ثابت نہیں وہ ثابت کر دی یعنی مکانن علیہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہونا ثابت نہیں اور وہ کہتا ذکر ان کا ہے کہ ان کی جگہ جہاں ان کا روزہ ہے وہ جگہ یہاں بتائی جا رہی ہے اب یہ حکم بیان کرتے ہیں فَوَا قَافِرٌ اند اہل العلم بِعِجْمَعِن کہ جان بوجھ کہ جب وہ ایسے کرتا ہے تو وہ اہل علم کے نزدیک کافر ہے بِعِجْمَعِ یعنی یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں کہ جو اٹھے اپنی مرضی سے کوئی تفسیر کر دے کہ یہ میرے ذین میں آتا ہے اور پھر کوئی صوفیانہ تفسیر کی آر بنا ہے کوئی اشاری تفسیر کی آر بنا ہے نہیں یہ قانون ہے شریعت کا تو یہاں جو ہے وہ خرمستی کیا نہیں چلتی اس کے سارے اصول جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں اب اس پر بحث تو بہت لمبی چوڑی ہے لیکن یہ ہم نے صرف ابتدائی خلاصہ تین تحریفیں ذکر کی ہیں اور متنبع ہونا چاہیے سب کو کہ اندہ کوئی اپنے لفظوں میں اس طرح کی چیز جو ہے وہ بیان نہ کرے بلکہ جو بیان کی گئی جس نے بیان کی وہ یہ سنے اور گول مول رجوع نہیں جو اس کا تقاضہ ہے اس کے مطابق وہ تسلیم کرے جو جو بھی اس نے غلطیاں کی ہیں بلکہ صرف تفسیر بررائے نہیں کی تحریف کا جو ہے ارتکاب کیا ہے اب یہاں کہتے ہیں الٹا چور کو توال کو ڈانٹے غلطی اس نے خود کی اور تفسیر بررائے سے بڑھ کر تحریف قرآن کا تحریف مانوی کا مرتقب ہوا اور آگے چلو جیے جو کہہ رہا ہے کہ لاخ لانت اور پھر ساتھ اپنے شاہ ہونے کے لحاظ سے کہ ہمارا بڑا خلق ہے یاد رکھیں سعدات کا عدب ہمیں سعدات نہیں سکھایا ہے لیکن ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ جب سید کسی ایک صحابی کو بھی تان کرے تو اس کی سعدت ختم ہو جاتی ہے تو یہ جو گروپ ہے محمود شاہ ہو یا عبدالقادر شاہ یا ریاض شاہ تو ان سے تان ثابت ہے لہٰذا ہم تو شریعت کے پابند ہیں عدب کریں تو ہم انپڑ سید کے نالین بھی سر پہ رکھیں اگر صحیح لکیدہ لیکن جو صحابہ کو تان کرے اور پھر ہم سے اپنے اس کارڈ کی وجہ سے دب چاہے تو وہ پہلے توبہ کر کے اپنے آپ کو صحیح کرے اور یہاں تانے دینے تھے کہ آنکھوں کی جگہ تمہیں بھنٹے رکھے ہوئے ہیں تمہیں پتے کوئی نہیں ہے اور کیا کوڑ کر لی اور کیا کیا مثالیں اور ساتھ یہ بھی کہ ہمارا خلق بڑا اچھا ہے چلو یہ آج کے جو سامنے ہیں جن کو پتہ نہیں کس کس کو کیا سمجھ کیا کہتے رہے لیکن جو دھمکی اس نے آلہ حضرت کو دی ہے یہ ہم معاف نہیں کر سکیں یعنی خود تحریف کا مرتقب ہے اور دھمکی دے رہے آلہ حضرت کو کہ ہمیں پتہ ہے سب کچھ ہم پھر بیان کر دیں گے ہم کھول دیں گے کہ کس نے افریت کا مانا خبیص کیا ہم بتا دیں گے یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ ہمیں مت چھیڑو ہم پھر بتا دیں گے معاف کرنا مجھے چھیڑو نا مجھے چھیڑو مجھے وہ بھی معلوم ہے کہ افریت کا مانا خبیص کس نے کیا مجھے یہ بھی معلوم ہے اب اسا کا مانا تیوری چڑھانا حضور کے لیے کس نے کیا مجھے یہ بھی معلوم ہے حضور کے صحابہ نا مرد ہیں یہ کس نے کہا مجھے یہ سب کچھ معلوم ہے لیکن چپ رہن دیں چپ چپ کر میر علیہ جانیاں بولن دی لیکن زیادہ تنگ کرو گے تو بچے پھر راز کھلیں گے اور جب کھلیں گے تو پھر تنگ ہو گے آپ تنگ ہوں گے میں آپ کو تھمکی آلہ حضرت کو دے رہا ہے یعنی اس نے تین لفظ بول کہ مویین کی آلہ حضرت کو جو آلہ حضرت نے لکھے ہوئے ہیں تو میں لائیو کہہ رہا ہوں کہ تجھ میں تو اتنی طاقت بھی نہیں کہ تو آلہ حضرت کا نام لے کے یہ تنقید کرتا لیکن تم چھپ نہیں سکے اور ہم جو کئی سالوں سے تمہارے اندر بغض آلہ حضرت دیکھ رہے تھے بلاخر آج وہ بغض آیاں ہو گیا اور میں آلہ حضرت کی فکر کا چھوٹا سا سپائی ہوں تو بول کیا بولتا ہے میں امام محمد رضا قدی فا کر کے تجھے دکھاؤں گا یعنی یہ ہمیں ہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے مت ٹوکو ورنہ میں تمہارے امام کا رد کروں گا چلو نکھر چاہو جنہیں بے سر و سردار ہونا ہے آلہ حضرت کے نام پہ کھا کھا کے آئیے بغوڑے ان کے خلاف یوں بول رہے ہیں تنظیمات آل سنت کا بیڑا غرق کیا ان جاسوس ہوں نے ایک طرف آدھا ان میں دیوبندیت کا انسر تھا دوسرا ریفرز کا تھا انجمن طلبہ اسلام کی جڑے کاٹیں اور آج بھی ہمارے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ بغوڑے کسی اور کے پالے ہوئے تھے اور امام احمد رضا بریلوی کی تنظیمات پر آ کر مسلط ہوئے اور اب وہ سب گنز نکل چکا ہے تو ان کا پوری طرح ہر فورم پہ محاسبہ کیا جائے یہ کئی مگرمچ بیٹھے ہوئے ہیں مختلف تحریکوں کے نام دے کر اور یہ ریفرز کو آگے پروان چڑھا رہے ہیں لہذا انجمن طلبہ اسلام کے پریٹ فارم سے ریاض شاہی کلچر اس کو بالکل فروغ نہ دیا جائے فروغ دیا جائے تو اس کے رسول علیہ السلام کی وہ شما جو امام احمد رضا بریلوی نے جلائی ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو یہ مختصر سی وضاعت تھی اگر کسی نے مانگی تو انشاءاللہ مزید بھی کریں گے کیونکہ ہمارا کام ہی یہ دین کا تحفظ ہے آیات کا کوئی انکار کرے ترجمے کا کوئی انکار کرے اور ہم چھپ کر کے بیٹھے رہے ہیں کہ گالیاں پڑھیں گی کروڑوں گالیاں دیں ایسے لونڈے ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں چونکہ ہم نے جواب قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے دربار میں دینا ہے باکر دعوائی آنی الحمدللہ رب العالمین